ہماری کوک سپرائٹ فانٹا شانٹا صاحب ایک طرف گئے سب سے ٹوپ لسٹ آپ کی یہ چیز ہے جو قدرتی ہے اس کے اندر ساری انزائمز موجود ہیں یہ آپ کے گردوں کی کارت کردگی کو بہتر بنانے کے لیے فعال بنانے کے لیے بہترین ٹوپ لسٹ گزا ہے آپ اس کو مسلسل استعمال کریں اور پھر دیکھنا یہ جو ہمارا اصلی خربوز ہے نا میں اس کی بات کر رہا ہوں اوریجنل چینہ کے خربوزے کی بات نہیں کر رہا جو ہمارا ہندوستانی پاکستانی اصلی خربوز ہے اس کی بات کر رہا ہوں دیسی خربوزہ چھلکے سمیت کھائیں اور اس کے بیجوں کو ضائع نہ کریں اس کے بیچ حاصل کریں اس کو آپ اس کا جوس بنائیں شیک بنائیں ملک شیک والی جو مشین ہے اس کے اندر ڈالیں ملک نہیں ڈالنا دودھ کی بجائے پانی ڈالیں چینی ڈالیں تازہ خربوزے کے تازہ بیجوں کا پانی کی اندر شیک بنائیں تھنڈا کر کے پیئیں بڑا مزے دار بنے گا پونکے پیئیں بڑا مزے دار بنے گا اور یہ مسلسل پیئیں دن میں دو یا تین مطبع پیئیں کہ یہ پسینے کا نظام آپ کا ٹھیک ہوگا آنتوں کے اندر کسی جگہ پر کوئی فارٹ ہے جس کی وجہ سے پسینہ ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے وہ ٹھیک ہوگا گردے کے کیسز وہ آپ کے ٹھیک ہوں گے گردوں کی کمزوری کی وجہ بھی اس میں شامل ہے وہ نظام اگر گردے کا کوئی اور بھی آپ کو مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا اگر یہ پسینے کا مسئلہ ہے تو یہ بھی ایسا ہے ایسا ٹھیک ہوگا بہرحال فیدہ ضرور ہوگا آپ اس کو مسلسل جاری رکھیں آج کل پرسوں ترسوں روز بروز بڑھاتے جائیں اس کی مقدار بڑھاتے جائیں حتیٰ کہ اس سے ہی آپ کو فیدہ ہوگا اور صبح نہار مو خربوزہ کھانا وہ بھی بہتر ثابت ہوگا خربوزہ صبح نہار مو کھا لیں اور جب ناشتہ کریں ناشتہ کرنے کے بعد خربوزے کے تازہ بیجوں کا واتر شیک بنا کر ایک گلاس بلا شبہ تھنڈا تھنڈا کر کے پی لیں اور اسی طرح شام کو بھی پیئیں دن میں تین مرتبہ پیئیں تو کیا ہی بات ہے کم از کم دو مرتبہ تو ضرور پیئیں انشاءاللہ آپ کو ضرور فیدہ ہوگا اللہ حافظ